اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين وہو خیر و ناصرین و معین شہزادی کونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت یا مراتب اور مدارج یا مقامات حضرت فاطمت الزہرہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور وہ نور کے جو پروڑگار کے نور سے خلق ہوا تھا جس کو پروڑگار نے اپنے عرش پر مستقر کیا تھا اپنے عرش پر جگہ دی تھی اور عرش کے بعد یہ نور جنت میں پہنچا تھا اور جنت میں پہنچنے کے بعد جنت منور ہوئی تھی شہزادی کے نور سے اس مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے جو منور ہو گئی شہزادی کے نور سے جس جس کو اپنی جنت کو منور کرنا ہے وہ شہزادی سے متوصل ہو جائے شہزادی سے متمسک ہو جائے اور جو بھی شہزادی سے متمسک ہو جائے گا اس کے لیے اس کی جنت اور دنیا منور ہو جائے گی اور اسی حوالے سے گفتگو کہ شہزادی کے درجات اور مقامات کو درک کرنے کے حوالے سے کہ ہم کس حد تک شہزادی کے درجات کو شہزادی کے مقامات کو شہزادی کے مدارج کو جان سکتے ہیں آیا ممکن ہے کہ ہم کمال معرفت شہزاد کونین حاصل کر سکیں جیسا کہ گزشرا گفتگو میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ذات شہزاد کونین کے حوالے سے مکمل معرفت حاصل کر سکے کیونکہ فتمو ان معرفتہا کہ پرودگار نے شہزادی کی معرفت سے روک دیا ہے اور پھر شہزادی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں اور یہ راز اس حد تک مقفی ہے کہ اس پر انسان کی عقل قادر نہیں ہے اس پر انسان کی عقل قادر نہیں کہ اس کی کمال معرفت حاصل کر سکے لیکن بہرحال جتنی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اس کو حاصل کیا جائے اس لیے شہزادی کے مراتب اور مدارج کو بیان کرنے کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس روایت کو سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں شہزادی کے مراتب اور مدارج کو دیکھنا ہے تو یہ روایت کسی حد تک شہزادی کی معرفت کروا رہی ہے کونسی روایت کہ شہزادی کا نور جب تک آسمانوں پر تھا اس نور کو منصورہ کہا گیا اور جب زمین پر آ گیا تو اسی نور کا نام فاطمہ رکھا گیا جیسا کہ روایت کے جملے کہ شہزادی کا نام زمین پر فاطمہ رکھا گیا کیوں زمین پر فاطمہ رکھا گیا اب یہاں پر ایک اور تعلیل یا ایک اور سبب بیان کیا گیا کہ فاطمہ رکھنے کا سبب کیا تھا جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے کیونکہ شہزادی کی معرفت سے روک دیا گیا یہاں پر ایک اور سبب بھی بیان کیا گیا کیونکہ شہزادی کونین اپنے شیعوں کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیں گی اور انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی کہ وہ مقام شفاعت شہزادی کونین کہ یہاں پر شہزادی اپنے چہنے والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گی اور یہ دائرہ شفاعت شہزادی کونین دنیا سے شروع ہو کر میدان محشر تک وسی ہے اور یہ شفاعت شہزادی کونین اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور آخرت تک یعنی قیامت تک جاری رہتی ہے بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور پھر روایت آگے پڑی ہے وہ فی السماع منصورہ اور شہزادی کو آسمانوں پر منصورہ کہہ کر مخاطب کیا گیا وَذَالِكَ اور منصورہ کیوں کہا گیا ذَالِكَ قُلْ اللہ اللہ پرودگار کا یہ قول يَوْمَئِذِنْ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَسْرِهِ بِنَسْرِ اللَّهِ کہ جز دن مومنین کی نصرت کی جائے گی مومنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی نصرت کے ذریعے سے کہ یہ نصرت پرودگار کیا ہے یعنی نصرِ فاطمہ لِمُحِبِّهَ یعنی فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی نصرت کریں گی پس اس اعتبار سے کہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی نصرت کریں گی ان کو منصورہ کہا گیا یہ روایت کے جمعے پس یہ ذات جو دنیا میں فاطمہ اور آخرت میں منصورہ ہے اس ذات کے فضائل کو پرودگارِ عالم نے قرآن میں بھی مختلف انداز سے بیان کیا ہے یعنی اس ذات کے درجات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے یہ درجات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں مختلف سوروں کے اندر مختلف انداز سے ذکر ہوئے ہیں کبھی شہزادی کو لیلت القدر کہہ کر درجہ لیلت القدر پر فائز کیا گیا اور کبھی لیلت مبارکہ کہا گیا کہ یہ وہ ذات ہے جس کو لیلت مبارکہ کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ دخان میں ارشاد ہوا حامیم والکتاب المبیم اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلت مبارکہ میں قرآن کی اس آیت میں شہزادی کے لیے لیلت مبارکہ کا لفظ آیا ہے اور مقصود اس لیلت مبارکہ سے شہزادی کون ہے جیسا کہ امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نصرانی آیا اور آکے سوال کیا فَقَالَ النصرانی اِنِّي أَسْأَلُكَ کہ اے فرزند رسول خدا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا اصلحک اللہ خدا تیرے حق میں بہتری کرے سل جو پوچھنا ہے پوچھ قال اَقْبِرْنِي أَنْ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آپ مجھے اللہ کی اس کتاب کے بارے میں جو پرودگار نے اپنے حبیب پر نازل کی اس کے بارے میں خبر دیجئے وَنَا تَقَا بِهِ وَصَفَهُ وَصَفَهُ بِمَا وَصَفَا بِهِ وَصَفَهُ بِهِ اور جتنی اس کی توصیف تھی جو اس کی صفتیں ہیں اور جو اس کے عصاب بیان کرنے تھے تو عصاب بیان کیے فَقَال اس نے کہا حَامِمْ وَلْكِتَابِ الْمُبِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَ اِنَّا كُنَّا مُنزْرِينَ فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے فرزن اے فرزندِ رسولِ خُدَ مَا تَفْصِیرُهَا فِي الْبَاطِنِ اس آیت کی باطنی تفسیر کیا ہے کہ نہیں اس آیت کا باطن اگر میں جاننا چاہوں تو مجھے آپ بتائیے کہ اس آیت کا باطن کیا ہے فَقَال امامِ قَاظِمَ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَمَّا حَامِمْ فَهُوَ مُحَمَّد حَامِمْ سے مراد یہاں پر محمد ہے رسولِ خُدَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اَمَّا الْكِتَابُ الْمُبِينَ اور کتابِ مُبِينَ سے مراد یہاں پر فَهُوَ اَمِيرُ الْمُؤِنِينَ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام وآلہ وسلم ہے اَمَّا الْلَيْلَةِ اور جہاں تک تعلقِ لیلہ کا فَفَاطِمَا ہماری جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وَأَمَّا قَوْلْهُ فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات میں پردگار کا عمر جدہ ہوتا ہے يَفْرُقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ ہر عمر پردگار جدہ ہوتا ہے يَقُول امام نے فرمائے يَخْرُجُو مِنْحَا خیرٌ کَسِيرٌ کہ اس رات میں خیرِ کسیر خارج ہوتا ہے نکلتا ہے فَرَجُلٌ حَكِيمٌ رَجُلٌ حَكِيمٌ رَجُلٌ حَكِيمٌ یعنی اس رات میں رَجُلِ حَكِيمٌ ایک حکیم مرد ایک حکیم مرد ایک حکیم مرد رنکلتا ہے اگر راہ سے مراش شہزادِ کونین ہے تو شہزادِ کونین سے ایک کے بعد ایک رجلِ حکیم جنم لے گا یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامِ قیامت کے شہزادی کی نسل سے یعنی شہزادی کی آغوش سے پلنے والی یعنی رَجُلِ حَكِيمٌ ایک کے بعد ایک رجلِ حکیم کائنات میں آتا رہے گا اور پھر لیل کی صفت کو بیان کیا کہ یہ لیل کونسی مبارکہ کہ جو باعثِ برکت ہے یہ رات عام رات نہیں یہ برکتوں والی رات ہے یعنی شہزادی کونین حضرت فاطم ذرا اگر لیل ہے تو ان کا لقب مبارکہ اس لیے شہزادی کے اسمہ میں سے ایک اسم مبارکہ ہے یہ مبارکہ برکت کہتے کسے ہیں برکت مختلف انداز سے مانا کیے لغت لکھنے والوں نے تاج الوروس لکھنے والے نے مانا کیے کہ جہاں پر بھی رشت ہوتا ہے اور جہاں پر بھی سعادت ہوتی ہے وہاں پر برکتِ وجود میں آتی ہے اور پھر راغبِ اسوحانی بیان کرتے ہیں کہ برکت یعنی خیرِ الٰہی کا اتنا زیادہ ہو جانا اتنا زیادہ ہو جانا کہ انسان شمار نہ کر سکے ممکن نہ ہو اس کے لیے شمار کرنا اور اس پر انسانی عقل اس بات پر قادر نہ ہو کہ اس خیر کو سمجھ سکے جہاں خیر اس انداز سے ہو وہاں پر برکتیں وجود میں آتی ہیں اس وطلب یہ ہے کہ شہزادی کونان کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مبارکہ ہے اسی لیے کہا گیا فطم و انمار فتح جب مبارکہ ہے تو اس ذات کی برکتوں کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے اس برکت کی ایک جھلک جس کا تذکرہ سورہ کوسر میں کیا گیا حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کی کیوں جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں ابتر کے مقابلے میں کوسر ہے پس جہاں پر ابتر ہے وہی پر کوسر ہے اگر ابتر کا تعلق نسل سے ہے تو کوسر کا تعلق بھی نسل سے ہے پس ابتر کے مقابلے میں کوسر ہے اس کا مطبعہ یہ کوسر کیا ہے یعنی خیر کثیر یعنی نسل میں برکت آپ کو عطا کی اور کس طرح سے عطا کی فصوفا یعطیقا ما ترزہ جس کے ذریعے سے آپ راضی ہو جائیں گے اور کیا عطا کیا پرودگار نے پرودگار نے اس ابتر کے مقابلے میں کوسر عطا کی شہزاد کونین حضرت فاطمت الزہرہ کی صورت میں کہ دنیا کی ہر نسل منقریض ہو سکتی اور ہو جائے گی لیکن رسول کی نسل چلتی رہے گی فاطمت الزہرہ کے ذریعے سے اور اسی لیے شہزاد کونین کے ذریعے سے رسول کی نسل چلی ہے اگرچہ فرزند علی ابن ابی طالب ہیں حسن اور حسین لیکن حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں اور اسی لیے تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا آمیر شعبی کہتا ہے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں حجاد بن یوسف نے مجھے بلوایا اور رات کی تاریخی میں یہ حجاد بن یوسف کا بلوانا خود ڈرہ دینے والا کام تھا کہ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے میں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اور وسیعتیں کر دی اپنے گھر والوں کو کہ میں تو جا رہا ہوں اب پتہ نہیں شاید حجاج جیسے انسان کے پاس جا رہا ہوں پتہ نہیں پلٹ کر آوں گا بھی کہ نہیں آوں گا پہنچ گیا حجاج کے پاس لرز رہا تھا میں ڈر رہا تھا دل میں کہ اب حکم دے گا کہ میری گردن کو جدا کر دیا جائے حجاج نے اپنے پاس بیٹھایا کہا نا آج کے دن تو امان میں ہے آج میں تجھے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہا کیا منظر حکم دیا سپاہیوں کو جاؤ وہ قیدی جس کو قید کیا ہوا ہے جاؤ لے کر آؤ سپاہی گئے اور ایک شخص کو کہ جو قلو زنجین میں جکڑا ہوا تھا لے کر آ گئے اب جب لے کر آئے ہیں تو سر جھکا ہوا شخص کا حجاج نے کہا یہ شخص کہتا ہے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند تھے کیسے ممکن ہے کہ رسول کے فرزند ہو اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دلیل دے گا قرآن سے پھر اس شخص سے مخاطب ہو کے کہا ہے اے شخص اگر آج تو نے دلیل نہ دی قرآن سے تو میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں گا کوئی بھی قرآن کی دلیل لے گیا جس سے مجھے قانے کر دے کہ ماں کے ذریعے سے یعنی بیٹی کے ذریعے سے باپ کی نسل چل سکتی ہے کیونکہ ہمارے ازہان میں یہی ہے بیٹے کے ذریعے سے نسل چلتی ہے کیا ممکن ہے کہ بیٹی کے ذریعے سے بھی کسی باپ کی نسل چلے قرآن سے دلیل لے کر آ بہرحال اب دل میں بہرحال ذہن میں انسان کی خیال آتا ہے کہ شاید آئے مباہلہ پیش کرے گا یہ شخص آئے مباہلہ کے ذریعے سے اپنا کو لا کر اس اپنا کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرے گا کہ حسن اور حسین رسول کے فرزند ہیں لیکن اس آنے والے نے سر جھکا لے کہا مجھے محلت دے بس تھوڑی سی محلت مانگی اور اس کے بعد پھر جیسے ہی سر اٹھایا آمیر شاہ بھی کہتا ہے کہ میں پہچان گیا کہ یہ کوئی اور شک نہیں سعید بن جبیر راوی رسول خدا جس نے رسول خدا سے روایت بیان کی کہ جو صحابی رسول خدا تھا یہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے محلت دے دے اب آمیر کہتا ہے کہ میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیش نہ کر پائے اور صحابی رسول خدا جان سے چلا جائے اور ایسے میں سعید نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ آنام کی آیت نمبر 84 یا 84 کی تلاوت کی وَوَحَبْنَلْهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ كُلَّنْ هَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے عطا کیا حدیعہ کیا حبا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب وَكُلَّنْ هَدَيْنَاهُمْ وَنُوْحَنْ هَدَيْنَا من قبل اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو حدیعہ کیا تھا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اور حضرت ابراہیم کی ذریعہ سے ہیں کون دعود و سلمان وَأَيُّوْ وَيُسْف یوسف دعود بھی ہیں سلمان بھی ہیں ایوب بھی ہیں یوسف بھی ہیں سب کے سب ذریعہ حضرت ابراہیم سے ہیں وَمُوسَى وَحَارُون اور سب کے سب یہ موسیٰ وَحَارُون سب کے سب ذریعہ تے حضرت ابراہیم سے وَقَذَا عَلَيْكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِ اور اسی طرح سے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں یہ کہہ کر سعید خاموش ہوئے اس آیت کو پڑھنے گا اور پھر کہا اے حجاج تو حافظ قرآن ہے تو جو قرآن کی آیت حفظ ہیں اب آگے آیت تو پڑھا حجاج نے کہا باقی آیت میں پڑھتا ہوں حجاج نے باقی آیت پڑھی زکریہ وَيَحْيَا وَعِسَى زکریہ یحیٰ اور عیسی سعید نے روک دیا کہ حجاج روک جا یہ بتا کہ عیسی ابراہیم کی ذریعہ سے ہیں کہا کہ ہاں قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ عیسی حضرت ابراہیم کی ذریعہ سے ہیں اب سعید نے سوال کیا کہ حالانکہ عیسی کے باپ نہیں تھے عیسی کی ماں مریم تھی مریم کے ذریعہ سے کس طرح سے عیسی ابراہیم کی ذریعہ سے ہیں کہا ماں کی جانب سے ابراہیم کی ذریعہ میں ہیں اب سعید نے کہا کہ یہ بتا کہ عیسی اور حضرت ابراہیم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے زمان کا کتنا فاصلہ ہے زمانے کا بہت زیادہ فاصلہ ہے کہ اتنے زیادہ زمانے زیادہ زمانہ ہونے کے بعد اتنا فاصلہ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ ماں کے ذریعے سے ابراہیم کی ضروریت میں ہو سکتے ہیں تو حسن اور حسین جو بغیر کسی فاصلہ زمانی کے کس طرح سے رسول کی ضروریت نہیں ہو سکتے کہا حجاج دنگ رہ گیا کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس آیت کو میں پہلی بار سن رہا ہوں میں نے اس سے پہلے اس آیت کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا یہ اور بات ہے کہ جب کوئی اہلِ بیت سے دور ہوتا ہے قرآنِ ناطق سے دور ہوتا ہے تو قرآنِ ناطق تو حفظ تو کر سکتا ہے لیکن قرآنِ ناطق کے بغیر قرآنِ سامس سمجھ میں نہیں آسکتا پس شہزادِ کونین مبارکہ ہیں اور اس مبارکہ اس برکتیں کہاں پر ہیں برکتیں اس مقام پر ہیں سب سے پہلے نسلِ شہزادِ کونین میں برکت کہ جو نسل چلی ہے وہ نسل چلی آ رہی ہے سادات کی نسل جاری و ساری اور ہر وہ چیز جو منصوب ہو جائے شہزادِ کونین حضرتِ فاطمت الزہرہ سے اس میں برکت ہو جاتی ہے انسان کا قلیل عمل ہو اگر منصوب ہو جائے شہزادِ کونین حضرتِ فاطمت الزہرہ سے تو برکت پا کر یہ عمل کثیر بن جاتا ہے بس شہزادی کا تعارف قرآن کی اس آیت کے اندر سورہ دخان کے اندر کروائے گیا جو مرتبہ بیان کیا گیا جو مقام بیان کیا گیا وہ لیلت مبارکہ کہ شہزادی لیلت مبارکہ ہیں یعنی فاطمہ مبارکہ ہیں یعنی شہزادِ کونین بابرکت ذات ہیں یہ مبارکہ کے درجے پر شہزادِ کونین پہنچی ہیں آج گفتگو یہیں تک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا مقام اور مراتبِ حضرتِ شہزادِ کونین کے حوالے سے گفتگو کا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں مزید مقامات اور مدارج کی حالے سے گفتگو ہوگی والحمد للہ رب العالمین موسیقی